پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے خفیہ ریپورٹ جمع کر آ دی ہے گیری کرسٹن کی خفیہ ریپورٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربرا موسن نکوی کو بجوا دی گئی ہے اس ریپورٹ میں کیا کچھ ہے اور اس ریپورٹ میں کیا کچھ لکھا گیا ہے اس ریپورٹ میں کیا پاکستان ٹیم کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اور اس ریپورٹ میں کیا کچھ تجاویز گیری کرسٹن صاحب نے پاکستان کے کٹ بورڈ کے سربرا کو دی ہیں اور پاکستان کے کٹ بورڈ کے سربرا موسن نکوی اس ریپورٹ کی بنیاد پر کیا کچھ فیصلے کریں گے کیا اس ریپورٹ کی بنیاد پر پاکستان ٹیم مستقبل میں کچھ ہمیں بہتری نظر آئے گی یا پھر یہ نشستن گفتن برخواستن والا معاملہ جوہاں وہ رہے گا جو ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ آؤ بیٹھو گپ شب لگائیں اور کار نہیں ختم تمام در تفصیلات آپ کے سامنے اس ویلوگ میں رکھتے ہیں گیری کرسٹن جو کہ پاکستان ٹیم کی وائیڈ بال فورمیٹ کے ہیڈ کوچ ہیں انہوں نے اپنی ایک ریپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی ہے پاکستان کے کٹ بورڈ کے سربرا موسن نکوی کو اس کو کانفیڈنشل ریپورٹ جو ہے انہوں نے کہا ہے جو پاکستان کے کٹ بورڈ کے ذریعے پوری دنیا میں لیگ ہوئی اور وہ پھر نشر ہوئی پبلش ہوئی سب کچھ ہوا اس کے پر گیری کرسٹن تھوڑے سے ناراض تھے اور اس کو کانفیڈنشل ریپورٹ کہہ کر انہوں نے پاکستان کے کٹ بورڈ کے سربرا کو پچھوایا ہے ذراعہ بتاتے ہیں کہ اس ریپورٹ میں پاکستان کے کٹ ٹیم کا اسمارٹن تو ہوا ہے اور پاکستان ٹیم کی جو فٹنس کا میار ہے جو فٹنس کا لیول ہے پچھلے تین چار سال میں نیچے گیا ہے پستی کی طرف گیا ہے گھو کہ گیری کرسٹن کو آئے ہوئے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے لیکن انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اس وقت پاکستان ٹیم کی فٹنس کا میار کیا ہے وہ سب کے سامنے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ دیوار پر لکھا ہوا ہے تو گیری کرسٹن نے وہی بات محسن نکوی صاحب کو بتائی ہے کہ بھائی یہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہیں فٹنس کو ان کی بہتر بنانی ہوگی فٹنس کے بغیر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان ٹیم کو بڑے میچز میں بڑے ایونٹ پر جو میچز ون کرنا اس کے ساتھ ساتھ جو اختلافات تھے یا آپ تو ٹیم جو ہے وہ کیونکہ سارے کھناڑی ادھر ہوتا رہے یا اختلافات اب تک موجود ہیں ان اختلافات کا بزرائی کا بتانہ ہے کہ وہ چیزیں بھی ریپورٹ ہوئی ہیں اور گیری کرسٹن کا آپ کو یاد ہوگا کہ جو انہوں نے سپیچ کی تھی اس نے کھل کچھ انہوں کا اگر آپ کے سب سے جو اہم پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ یہ ٹیم ایک نہیں ہے اس ٹیم میں یگ جان ہو کر کھیلنے والے کھناڑی نہیں ہیں اس ٹیم میں اختلافات ہے اس ٹیم کے اندر کپتانی کی جنگ ہے اس ٹیم میں گروپ بندی ہے وہ چیزیں بھی ان کی ریپورٹ کا حصہ جب وہ بنی ہیں ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم جو پوائنٹ ہے وہ بڑا امپورٹن ہے وہ ہے گیم اویرنس کا گیم اویرنس پاکستان کے کھلاڑیوں میں ہر گزرتے جنگے ساتھ ختم ہوتی جاری ہے آپ میچز کی سیچیشن کے دیکھیں آخری اخری میچز جب پاکستان ٹیم کھیلی ہے جب پاکستان ٹیم کے پاس میچ ہاتھ میں تھا پاکستان ٹیم کس طریقے سے لوز کر گئی کس طریقے پاکستان ٹیموں کو میچز جو ون کر آئے اور پھر مخالف ٹیموں کو دوسری ٹیموں کو دیکھو جب جب وہ میچز پھس رہی تھی انہوں نے وہاں سے میچز جو کیسے نکالے آپ زیادہ دور نہ جائیں آپ پروسی ملک بھارت سے مثال لے لیں کتنے میچز ان کے قریب کے جہاں بلکل بال اور رن آپ کہہ سکتے رن آبال ٹارگٹ جو کسی بھی ٹیم کے ساتھ ان کا تھا وہاں سے انہوں نے میچز نکالے وہاں سے وہ ون کر کے گیم اویرنس ان کی آپ چیک کریں اور پاکستان ٹیم جس کو جو میچز ون کر رہی تھی جیت رہی تھی لیکن کسی ایک جگہ پر ہلکی سی پھسی اور وہ ہار کی اس چیز کا بھی گیری کرسٹر نے ذراعہ بتاتے ہیں کہ اپنی ریپورٹ نے ذکر کیا اور پی سی بی کے سردہ کو یہ چیز بتاتی ہے یہ تمام طرح چیزیں وہ اپنی جو ان کی فانیل سپیچ تھی ورلڈ گاپ میں جو پاکستان ٹیم آخری میچ کھل کر باپس آ رہی تھی تو اس سپیچ میں میں انہوں نے تمام طرح چیزوں کا ذکر کیا تھا اب اس ریپورٹ کے اوپر جیسے کہ میں نے شروع کہا کہ اس ریپورٹ کے اوپر ہوگا کیا یہ ریپورٹ محسن نکوی تک پہنچ گئی ہے اب محسن نکوی یہ ریپورٹ پڑھیں گے اور پھر پی سی بی کی جو عالی افسران ہے ان کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ مشابرت کی جائے گی مجھے اس مشابرت کی جو اطلاعات آئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ کیا مشابرت ہوگی مطلب جنہوں نے مشابرت کر کے بابر آسم کو دوبارہ کپتان بنوا دیا جن کی مشابرت سے وہاب ریاض سیلیکشن کمیٹی کے ممبر آپ کہہ سکتے ہیں میرے رزید کو سیلیکشن کمیٹی کے اس وقت بھی سرب رہا ہے پاکستان کی کیٹ بورٹ کے دوسرے نمبر کے وہ چیئرمن ہے مطلب آپ سمجھیں کہ ڈیفیکٹو چیئرمن وہی ہے سارے معاملات انہی کی پاس ہوتے ہیں مشابرت کے بعد اگر وہاب ریاض سیلیکشن کمیٹی کے وہ لیڈ کر رہے ہیں بابر آسم کیپتنسی کر رہے ہیں دیگر معاملات جو ہے وہ آپ کے خراب ہوتے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے مشابرت کے بعد انہی لوگوں سے مشابرت کے بعد کوئی فیصلے کیے تو پھر کچھ اچھے کی امید نہ رکھیں مجھے تو امید نہیں ہے اچھے کی اور ابھی تک کی جو معاملات ہیں وہ خاموشی تھی اس رپورٹ کے بعد کیا کچھ خاموشی ختم ہوگی کچھ نیا کچھ ہوگا مجھے یہ لگتا ہے کہ اس خاموشی کا اس مشابرت تک شاید کوئی فائدہ نہ ہو اور مستقبل میں کیا پاکستان ٹیم کو یہ رپورٹ اثر انداز ہوگی یہ فیصلے بتائیں گی کہ اگر خاموشی پکڑی تو پھر کیا ہوگا اور اگر اس کے پر فیصلے کیے تو کن لوگوں کے ساتھ اور کیا مشابرت کر کے فیصلے کی جائیں گے یہ بہت زیادہ اہم ہوگا جیسے جیسے پاکستان کے کٹ بورٹ سے متعلق اس رپورٹ سے متعلق اور اس رپورٹ کو لے کر فیصلوں سے متعلق ہمارے پاس اپلیٹ آتی رہیں گی تو وہ ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے آگاہ کرتے رہیں گے